اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے میں امید کرتی ہوں آپ سب خریر سیوں کہ اگر آپ کو میری کسی بات کی کمیٹ نہ ہے تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے کمنٹس کا جواب ضرور دیا جائے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باقبر رہ سکیں تو چلتی ہوں ویڈیو کی طرف آج کا ہمارا ٹوپک ہے کیا بہت زیادہ مست زینی کرنے سے سپریم کی تداد کم ہو جاتی ہے یہ حقیقت میں غلط ہے مست زینی کا آپ کی زرخیزی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگرچہ ضرورت سے زیادہ مست زینی آپ کے سپریم کی تداد کو متاثر کر سکتی ہے اور عارضی طور پر آپ کو تھکاوٹ کا احساس دلاتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس سے بچیں اور روزانہ کی دوسری سرگرمیوں یا اپنے کام پر توجہ دینے کی کوشش کریں اور زیادہ تارہ مردوں میں نطفہ کی اچھی خاصت اداد پچھلے انزال کے بارہ سے چوبیس گھنٹے بہت دوبارہ پیدا ہوتی ہے مناسب مقدار میں مفوظ مست زینی آپ کے لیے برا نہیں ہے اور یہ آپ کو بانچ نہیں بنائے گا اس مسئلے کے بارے میں بہت ساری غلط معلومات ہیں لیکن مو کلینک کے مطابق مرد کی مست زینی سے سپریم کی تداد میں کمی نہیں آتی اور خواتین کی مست زینی سے آپ کی زرخیزی پر زیادہ اثر نہیں پڑتا سیت ماند مردوں کے لیے ضرورت سے زیادہ مست زینی سپریم کی تداد کو متاثر کر سکتی ہے لیکن ڈروں نہیں یہ صرف عرضی ہے لیکن آپ اپنے کو تھوڑا سا وقفہ دیں زیادہ تر مردوں کو پچھلے انزال کے بہت نطفہ کی تداد کو دوبارہ پیدا کرنے میں تقریباً بارہ سے چوبیس گھنٹے لگتے ہیں لہٰذا اگر کوئی مریض بہت اثر سے مست زینی کرتا ہے اور اس سے میرا مطلب ہے کہ ہر دن کے بار یہ سپریم کی تداد کو دبا دے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ